السلام علیکم ویلکم بیک کیسے آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ سب کو خوش رکھے ٹھیک رکھے آباد رکھے آمین تو جناب آج جو ہے میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی بلائی سے مکھن نکالنے کا یا پھر بلائی سے دیسی گھی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے بلائی سے مکھن بنا سکتے ہیں یا دیسی گھی جو ہے وہ گھر پہ ہوم میٹ جو ہے وہ گھی تیار کر سکتے ہیں یا ہوم میٹ بٹر تیار کر سکتے ہیں تو سمپل جو ہے وہ آپ نے ایک باول لینا ہے آپ نے اپنی روز مرہ کی جو بھی آپ کی بلائی اتر رہی ہے اس کو آپ نے سٹور کرتے جانا ہے اس کے اندر کوئی بھی باول لے لیں ڈھککن والا ہو ڈھککا رکھیں اور فریزر میں رکھیں اوپر نیچے نہیں رکھنا کیونکہ اس کے اندر دودھ بھی ہوتا ہے بلائی ہوتی ہے گرمی ہے تو خراب ہو سکتی ہے اس پھر گھی جو ہے وہ سمیل والا ہوتا ہے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھی سے سمیل آتی ہے تو وہ بلائی جو ہے وہ نیچے رکھیں وہ فریزر میں رکھیں فریزر میں نہیں رکھیں تو برف میں رکھنی آپ نے بلائی جس دن آپ نے جیسے میں نے آج بنانا ہے تو میں نے رات میں یہ نیچے اتار کر رکھ دی تھی ایک دن پہلے آپ نیچے فریزر میں رکھ دیں یہ خود بخود ڈی فروز ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر ڈی فروز ہونے کے بعد جب آپ نے اس کو جاگ لگانے کچھ لوگ بغیر دہی کی جاگ لگائی بھی بنا لیتے ہیں لیکن جو میں بناتی ہوں میں اس کے اندر ایک سپون یوگرٹ کا بھی آئٹ کر کے پھر اس کو تین چار گھنٹے آپ ایک گھنٹہ بھی رکھ سکتے لیکن میں تین چار گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دوں گی اور پھر اس کو جو ہے وہ بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لوں گی جو سر جو ہوتا ہے تو یہ بلائی جو ہے وہ میں نے ساری ماشاءاللہ سے اس میں ڈال دیا یہ میری دس پندہ دن کی بلائی ہے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کر رہی تھی اور یہ جو ہے وہ دہی ہے یہ میرے پاس کل میں نے مگوایا تھا جاگ لگانے کے لئے تو یہ کھٹا ہے میرا گھر کا جو میں بناتی ہوں وہ اتنا کھٹا نہیں ہوتا یہ باہر والا جو ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس کے اندر جو ہے میں ایک خاصے موبائل پر کڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنا سارے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھر اچھی طرح سے مکس کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جناب میں نے اچھے سے جو ہے وہ دہی اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم تین چار گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اور پھر ہم اپنے جوسر میں اس کو ڈال کے جو ہے وہ بلینڈ کر لیں گے بہت زبردست سا مکھن جو ہے وہ آ جائے گا پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ مکھن یوز کر لیں یا پھر اس کا دیسی کھی بنا لیں یا دونوں فارم میں یوز کریں اٹس اپ ٹو یو نیکس ویڈیو پھر آپ کو دکھاتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد سارے جی واپس آتے ہیں ویڈیو پہ اور جو بلائی ہم لوگوں نے جس میں دہی یعنی کہ جاگ لگا کے رکھی تھی دیکھیں یہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اور اب اس کو جو ہے وہ آئیس آئیس سے سے ساری ایک دفعہ نہیں ڈالنی ہاف آف کر کے ہم ڈالیں گے اس کو جگ میں اور تھوڑا پانی آئٹ کریں گے پھر اس کو بلینڈ کریں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کس ٹائپ کا مکھن آتا ہے دیکھیں جناب میں نے ہاف پلائی جو ہے وہ ڈال لی ہے اور کیونکہ میرا جگ بڑا ہے تو میں نے ہاف آف کی ہے جن کے جگ چھوٹے ہیں وہ تین پورشن بھی اس کے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ٹیپ وارٹر ڈالا ہے سیمپل پھر جب مکھن آ جائے گا تو پھر ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ مکھن پراپر فارم میں ٹیکسٹر میں نظر آئے یہ دیکھیں مکھن جو ہے وہ آگیا ہے اس کے اندر تھنڈا پانی ہم جتنا آئٹ کریں گے تو یہ بلکل تھک فارم میں آ جائے گا ابھی یہ تھوڑا پتلا ہے اس کو پور کرتے ہیں ہم اس کے اندر ابھی میں اس کو مکھن بنا کے ابھی میں رات میں رکھ دوں گی اور صبح جو ہے میں اس کو مطلب کہ گرم کر کے ملٹ کر کے دیسی کیے بناوں گی کیونکہ ابھی رات کافی ہو گئی ہے اور صبح سبل نے سبل کا اینول فنکشن بھی ہے سکول کا وہاں پر سبل کو بھی بھیجنا ہے صبح ارلی اور پھر مجھر ساکب کو بھی جانا ہے تو اس لئے ابھی جو ہے میں اس کو رکھ رہی ہوں بنا کے مکھن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیک کیجئے کہ مکھن جو ہے وہ آگیا ہے ہمارا یہ دیکھیں ابھی آپ اس میں اور پانی ٹھنڈا ڈالیں اس کو فریج میں تھوڑ دیں پھر یہ تھک ہو جائے تو پھر آپ اسے آرام سے پیڑے بنا کے وہ نکال سکتے ہیں تو کتنا ایزی ہے ابھیلائی سے مکھن ریڈی کرنا اور میں تو ایسا کرتی ہوں کیونکہ ہاف مکھن رکھ لیتی ہوں کیونکہ میرے میاں کو مکھن بہت پسند ہے اور رکھتی فریزر میں ہی ہوں تاکہ کھٹا نہ ہو پھر اس میں سمیل کیونکہ زیادہ سے زیادہ فریش جو بٹر ہوتا ہے وہ تین دن چلتا ہے اس سے زیادہ پھر اس میں سمیل ہو جاتی ہے تو اگر آپ اسے فریز کر لیتے ہیں تو پھر اس میں وہ سمیل نہیں ہوتی اور باقی جو مکھن ہوتا ہے اس کو میں ملٹ کر کے جو ہے وہ گرم کر کے اس کا دیسی گھی بنا لیتی ہوں تو بہت زبردست جو ہے وہ دیسی گھی تو بہت ہی مطلب کہ فل آف نیوٹریشن ایک ہے پراپر مکمل کمپلیٹ تو یہ تو بچوں کے لیے بہت بیسٹ ہے تو بنائیں اور بلائی جو ہے وہ جمع کریں بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے وہ دودھ بوائل ہی نہیں کرتے کچھے دودھ سے چائے بنا لیتے ہیں کچھا دودھ یوز کر لیتے ہیں مطلب چائے وائے زیادہ یوز ہوتی ہے لیکن دودھ بوائل کیا کریں اور بلائی جو ہے وہ جمع کیا کریں اور اس طرح سے ہوم میڈ پٹر اور ہوم میڈ جو ہے وہ دیسی گھی بنائیں کیونکہ جو گھر کی بنیوی چیزیں ہوتی ہیں ان کی بات یہ الگ ہوتی ہے بہار کے جو مکھن ہوتے ہیں وہ مکھن نہیں ہوتے وہ تو ماجرین اور یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور دیسی گھی بھی آپ بیکری سے مل جاتا اب تو ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ان میں وہ خوشبو نہیں ہوتی جو آپ گھر میں ایک چیز بناتے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے تو قدرت کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے اتنی سی ویڈیو تھی پسند آئے تو لائک کریں اور جنہوں نے آپ کو میری بچے بنانے کی ریسپی